السلام علیکم ورحمت اللہ سوال ہے کہ کیا باسی روٹی کھانا اور پھٹے کپڑے پہننا سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو بہترین طریقے پر بہترین فطرت پر پیدا فرمایا ہے اور اس مالک نے ہمارے دین میں طہارت کو پاکیزگی صفائی ستھرائی ان ساری چیزوں کو ایک بلند مقام دیا ہے ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اور صفائی طہارت اس کے بغیر تو اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی بندگی کو قبول نہیں فرماتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ترمزی کے اندر موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو بھی خوب جانتے ہیں کہ اس نے اپنے بندے کو کیا کیا عطا کیا ہے اور بندہ اللہ کی نعمتوں کو کس کس طرح سے استعمال کر رہا ہے جب اللہ رب العالمین نے اپنے بندے پر کوئی فضل کیا ہو تو اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا اثر بندے پر نظر آئے اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے استطاعت نہیں ہے اور جو کچھ بھی اس کے پاس میسر ہے وہ اسی کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے اسی کو اپنے مصرف میں لاتا ہے تو پھر تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق لگا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو بھی طہارت صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا حکم دیا ہی جاتا ہے اور اگر کسی کے پاس مال و دولت موجود ہے اگر اس کے پاس کپڑے موجود ہیں اس کے پاس اچھا کھانا موجود ہے تو یہ غرور تکبر اور انا میں نہیں آتا بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں اور اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں اس نے اپنے بندوں پر کی ہیں بندوں پر ان نعمتوں کا اثر لازما نظر آئے دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور لباس گندہ ہے آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے اس نے کہا میرے پاس ہر طرح کی جنس کا مال موجود ہے گھوڑے بھی ہیں اونٹ بھی ہیں بکریاں بھی ہیں اور ویسے کیش بھی موجود ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے اتنا نہیں ہوتا کہ آپ اچھا لباس پہنیں اور اپنے بالوں میں کنگی کر کے رکھا کریں لہٰذا یہ بات تو اصولی طور پر ذہن میں رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ستھرائی کو پسند کرتے تھے آپ علیہ السلام پاکیزہ اور صاف ستھرہ لباس ہی پہنا کرتے تھے آپ اسی لباس کو زیبتن کیا کرتے تھے اور اسی طریقے سے آپ کھانا بھی اچھا ہی کھایا کرتے تھے جان بوجھ کر کھانے کو باسی کرنا اور پھر اس کو کھانا یہ کہاں کا انصاف ہے اور نہ ہی ایسا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتا ہے بلکہ ایسا کرنا تو کفران نعمت کے زمرے میں آئے گا کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر باسی کھانا کھاتا ہے جبکہ اس کو صاف ستھرا اور تازہ کھانا میسر بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اپنے دل کے اندر داخل نہیں ہونے دیا پہاڑ سونے کے بنا کر چلا دیے جاتے لیکن آپ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے عاجز بندہ بننے کو اور عاجز نبی بننے کو ترجیح دی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عاجزی اختیار کریں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم لوگ اچھی چیزوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے پاس میسر ہیں اور جو کوئی بندہ ایسی کوئی بات کہتا ہے اسے اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا کہ باسی روٹی کھانا بھی سننا تھا اور پھٹے ہوئے کپڑے پہننا بھی سننا تھا ایسا کہیں پر بھی دین اسلام کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ دین یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا فضل آپ پر ظاہر دیکھنا چاہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اللہ نے آپ پر جو نیمتیں کی ہیں آپ ان کو ضرور جو ہے لوگوں کے درمیان ان کا اظہار کیجی مرقع بھی بنا رہے صاف ستھرہ لباس بھی پہنے اچھا کھانا بھی کھائے اور اپنے رب کا شکر بھی ادا کرے وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ